مکہ والے چار تراویہ یہ جو ہم چار تراویہ کے بعد بیٹھتے ہیں ترویحہ آرام کرنا تراویہ کا نام بعد میں پڑھا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل قیام الرات کا قیام جیسے حرم میں آخری دس دن میں ہوتا ہے قیام اللیل تراویہ اس کا نام پڑھا بعد میں اللہ کے نبی کے بعد مکہ والوں نے کیا کیا کہ وہ چار تراویہ پڑھتے تھے اور پھر ایک تواف کرتے تھے تو بشاشد بھی آ جاتی تھی اور تواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا مجموع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا ایٹیز میں میں گیا تو تھوڑا سا مجموع ہوتا تھا پانچ سات منٹ میں تواف ہو جاتا تھا تو تواف کرتے پھر چار تراویہ پڑھتے پھر تواف کرتے پھر چار تراویہ پڑھتے تو اس طرح کرتے 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 ان کی سہری کا وقت ہو جاتا جاکہ زہری کھاتے فجر پڑھتے شراک پڑھ کے پھر آرام کر مدینے والوں نے سوچا کہ ہر چار تراویہ تو تواف کر دیں انہوں نے اپا کی کریے انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویہ پڑھیں گے تو انہوں نے چاریس رکعت شروع کر دی تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے رات کی نماز دو 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 رکعت ہے اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وطر کے ساتھ اسے ختم کر دو تو مدینے والے چالیس طرح بھی پڑھتے چاہے شیخ خطیہ صالب رحمت اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملہ کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب تو ایک مہینہ تقریباً مدینہ میں قیام ہوتا تھا تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا جب کہیں میرا کوئی بیان تینا ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریاء تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لئے انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاة التراوی تراوی کی نماز کس بات پر لکھی ہے فرمان لگے کہ میں دیکھتا ہوں آٹھ تراوی پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نادان لوگ ہیں جو آٹھ تراوی پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کے لئے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے آٹھ تراوی کی اور بیس کی بھی اور اس کی کوئی ایسی پابند نہیں کہ آٹھ کے بعد پڑھنے ہی کوئی نے مجد تیچا کے دوڑے جانے دن میں یہ میں مگروب پدھنے کوئی نے پناہ آگیا یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں یہ بندگی کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں آپ دو پڑھو تو بھی تراوی ہوگی چار پڑھو آٹھ پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو میں نے مدینہ کا انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلات التراوی مدینہ والے چالیس رکعت پڑھتے تھے اور تراوی کا لفظی بارہ سے اوپر پہ آتا ہے چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے آرام ترویحہ ترویحتان دو دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں اور تراوی دو سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ تراوی پڑھی جائے تو اس پہ تراوی کا لفظ صادق نہیں آتا بلکہ نا صلات الترویحہتان ہوگا ترویحہتان اوپ بارہ پڑھیں گے تو تراوی کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ تین دفعہ آرام کرنے کو تراوی کہتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی ملکہ ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں نہیں میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی لیکن جو آٹھ تراوی کو کہتے ہیں باسس سے اوپر پڑھنی نہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو تراوی کی نماز ہو رہی بیس اڑو تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے صرف اوپر کے آدھے گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی لیکن آپ کو ملتا کیا ہے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکی کیوں زائے کرتی یہاں ہم یہاں چھوڑو سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے بڑا سخی آدمی ہے اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے بہت سخی آدمی ہے تو اس نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد وہاں ایک وہ ہو جائے ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے ان کو ڈیڑھ ہزار نہیں ڈیڑھ سو روپے فی سجدہ دیا جائے گا تو اسی اگلے دن تماشا بیک ہے جب کی ہوندہ ہے جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جائے تو میں انہوں نے اپلو گئے اجھے نہ کہتی دادیاں نو پوش ہے نہیں دادیاں نو موڑ دیندے چاہتے لیا وہاں گیا دادا میرے نال آیا وہاں دعا گیا دادی نو میں آندہ ہے نانے نو میں چاہیا نانے نو ایس چاہیا تو دادیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤ میری قوم روپے کو جانتی ہے نیکی کو نہیں جانتی انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے اس کے لئے جھوٹ بھی بولیں گے اس کے لئے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں نیکی نہیں جانتی تو میرا نبی فرما رہا ہے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے جس گھر دے سٹھ ہزار بو ہوں اوہ تا فیصلہ باتوں میں وڈ ہوئے گا اور ہر تراوی کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکے بھائیو کیوں نقصان کرتے ہیں آٹھ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دس پڑھو کوئی بارہ پڑھو بیس کی چالیس پڑھو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاورد نہیں بنائی یہ رات کی نماز ہے میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا مکہ والوں کا عمل بتایا کہ وہ تواف کرتے تھے تراوی کے بعد تواف اس سے یہ ترویحہ چلا ہے اس کے یہ بات یہ لفظ تراوی گرفتی بعد میں آیا ہے ورنہ اصل نام قیام اللیل ہے